موجودہ حکومت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف اب وابڈہ ملازمین بھی میدان میں آگئے ہیں وفاقید الحکومت اسلامباد اور ملحقہ جڑوائی شہر راولپنڈی کے وابڈہ ملازمین کا ڈی چوک اسلامباد میں احتجاجی مظاہرہ جاری ہے وابڈہ ملازمین نے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ آ کر اور تنخاؤں میں اضافہ نہ کرنے پر ڈی چوک کا رخ کر لیا راولپنڈی کے سب گنگال دیوین کی جانب سے نوشیر علی کی خیادت میں وابڈہ ملازمین کی بڑی ریالی بھی دی چوک پہن گئی ہے نوشیر علی کا ای بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس حکومت نے ملازم پیشہ افراد کا تنخاؤں میں اضافہ نہ کر کے جھیرہ تنگ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی جبکہ ملازمین کی تنخائیں بھی نہیں بڑھائی جا رہی ہیں نوشیر علی کا مزید کرنا تھا کہ ہم سب گنگال دیوین سمیل تمام آئسکو ملازمین اس حکومت میں بڑھتی مہنگائی اور نائنصافی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں بھرپور حصہ لیں گے